یہ عجرت کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے جب آپ استاد بن جائیں گے تو دیکھنا ہے کہ جو چھوٹے گریڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن کس حد تک پہنچ پاسکتے ہیں اور جو بڑے گریڈ کے طالب علم ہیں ان کے ذہن کس کس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ بیشوار الفاظ یہاں پہ نئے ہوں گے پڑھانے کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ساری ٹرمز نئے لفظ جو ہر روز استعمال کرتے ہیں طالب علموں کو سٹوڈنٹس کو ان کی سمجھ آنی چاہیے اس میں ہم نے دو لفظ تو کانسٹنٹلی استعمال کیے پریچنگ ہم نے بہت دفعہ جانبوچ کے استعمال کیا مائیگریشن کو بھی جانبوچ کے ہم نے استعمال کیا آپ جب سبق سے کچھ دیر قبل ان کو ساتھ ملا کر ان دو لفظوں کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ پریچنگ سے یا تبلیغ سے کیا مراد ہے پھر مائیگریشن جس کا اردو ترجمہ ہم نے ہجرت کیا اور ہجرت جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے گریڈ کو بالکل کہانی کی صورت میں ہی بتایا جا سکتا ہے اور بڑے گریڈ کو ذرا آسان سے لفظوں میں اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یا تو ایک بڑا سا نقشہ ہو یا آپ اپنے وائٹ بورڈ پہ مدینہ شریف اور مکہ شریف دکھائیں کہ مکہ یہاں واقع ہے مدینہ شریف یہاں واقع ہے اتنا فاصلہ ہے یہاں اتنا ریت کے طبے ہوتے ہیں وہاں اتنی شرید گرمی ہوتی ہے پانی بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ملک ہے وہاں اس وقت بھی لوگ صرف اور صرف اونٹ پر ہی سفر کرتے تھے لیکن آج وہاں سڑکیں بن گئی ہیں سارا کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور یہ کام جو تھا یہ بہت مشکل تھا لیکن ہمارے قرآن شریف میں سچائی کی ساری باتیں آتی ہیں اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے اللہ ہی ان کو ہر بات پہ گائٹ کرتا تھا اور مزید آپ تفصیل میں اس لیے نہ جائے کہ سٹیورنٹس کے ذہن میں کبھی بھی کوئی پیچیدگی نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کچھ ایسے سٹیورنٹس کو بھی دیکھیں گے جن کو شاید ان کے چہروں سے نظر آ جائے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو قرآن پاک کی صورتیں آہستہ آہستہ زبانی یاد کرانی ہیں کچھ صورتیں انتہائی ضروری ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے چھوٹے گریڈ کو تو آپ یہ کہیں کہ وہ قرآن ناظرہ پہلے سپارے سے پڑھنا شروع کر دیں اور جو سینئر گریڈ ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ پوری کی پوری نماز شریف زبانی یاد کریں تاکہ ان کو ہم اس قابل بنا سکے ان سے سنیں کہ انہوں نے صحیح یاد کیا ہے اور پھر ان کو پڑھانے کا طریقہ قار بھی ہم سمجھائیں گے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں رکو کیا ہوتا ہے سیجدہ کیا ہوتا ہے تاہیات پیزانوں پہ کیسے بیٹھتے ہیں سلام کیسے پھیرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ان کے لیے ایکچولی یہ ساری تیاری کر رہے ہیں اور ایلٹی میٹلی انشاءاللہ بای دا گریس آف گارڈ آلمائیٹی اللہ دے ویل لرن آل دیس تینگز اور ونس دے لرن دن ویہاو چیوڈ آر ایم